میرے آمال کی اصلاح کرم سے کر دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھئے السلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک وآصحابک يا حبیب اللہ السلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک وآصحابک يا نور اللہ فرمانے آخری نبی رسول حاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جسے کوئی اہم حاجت ترپیش ہو وہ مجھ پر کسرت سے درود شریف پڑھے کیونکہ درود پاک دکھ درد اور مصیبتوں کو دور کرتا اور رسک میں اضافہ کرتا ہے تو جب بھی کوئی مشکل آئے پریشانی آئے تکلیف آئے تینشن آ جائے تو اس کا بار بار اظہار کرنے سے تینشن دور نہیں ہو جاتا کوئی بھی مشکل آتی ہے بندہ سبھی کو بتاتا پھرے بار بار ذکر کرتا رہے کہ یار بڑی مشکل میں ہوں بڑی پریشانی میں ہوں شاعر کہتے ہیں نا کہ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو تو جب تینشن دور کرنے کا مشکل دور کرنے کا پریشانی دور کرنے کا وظیفہ مل گیا ہے چابی مل گئی ہے تو پھر فضول باتیں کرنے کی بجائے ہمیں درود پاک کی کسرت کرنی چاہیے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم آج میں آپ کو اللہ کے ایک نبی کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں یہ واقعہ قرآن مجید میں بہت تفصیل کے ساتھ موجود ہے اور یہ واقعہ ایسا ہے کہ میں ان نبی علیہ السلام کے عمل کا نام لوں تو نبی علیہ السلام کا نام آپ کے ذہن میں خود ہی آ جائے گا یعنی انہوں نے وہ عمل ایسا کیا کہ اب ان کے نام کے ساتھ وہ عمل ایک خاص ٹیک بن گیا ہے اور اگر میں اب عمل بتاتا ہوں نام آپ خود بتائیں گے اور ان کا عمل تھا کہ ان کے اندر کمال صبر تھا اب یہ صبر کرنے والے نبی کون ہیں صبر ایوب علیہ السلام مشہور ہے دنیا میں کہ ایوب علیہ السلام کا جو صبر ہے وہ ضرب المثل بن گیا وہ ایکزیمپل بن گیا صبر تو بہت سارے لوگوں نے دنیا میں کیا مسیبتیں تو بہت سارے اللہ والوں پر آئیں مگر حضرت ایوب علیہ السلام کو اس قدر کمال کا صبر جو ان کا تھا وہ کیا واقعہ ہے تو آج مشکلیں ہیں پریشانیاں ہیں ٹینشن ہیں لوگ جب پریشان ہوتے ہیں تو صبر کا دامن تھامنے کی بجائے نارملی بے سبری شکوے اور شکایات کی طرف جاتے ہیں تو زندگی میں جب بھی کوئی معاملہ آئے نا ہمیں اللہ کے کلام کی طرف رجوع کرنا چاہیے اللہ والوں کی سیرت کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور رب کریم کے جو منتخب ترین بندے ہیں دنیا کے افضل ترین جو افراد ہیں وہ انبیاء اکرام علیہ السلام ہیں تو ہمیں جب بھی کوئی پرابلم آئے جب بھی کوئی مسئلہ درپیشو پہلے دیکھیں اللہ والوں نے اس موقع پر کیا کیا تھا قرآن کیا کہتا ہے حدیث کیا کہتی ہے تو پھر زندگی میں چیزیں آسان ہو جاتی ہیں تو حضرت ایوب علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں جانتے ہیں کہ آپ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ان کی والدہ حضرت لوت علیہ السلام کے خاندان سے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کی نعمت سے نوازا تھا آپ حسن و صورت والے بھی تھے یعنی آپ اللہ پاک نے بہت خوبصورت بھی بنایا تھا اور اللہ کریم نے مال بھی بہت دیا اولاد بھی بھی کسرت دی یعنی بیل آف لائف تھی خوبصورتی بھی ہے مال بھی ہے اولاد بھی ہے اچھا پھر ظاہر مال تھا تو گھر بھی تھے جانور بھی تھے اس زمانے میں جو ویلت ہوتی تھی جو پیسہ ہوتا تھا وہ جانوروں کی صورت میں ہوتا تھا آج کل لوگ گاڑیاں رکھتے ہیں سونا زیورات رکھتے ہیں اس زمانے میں جانور ہوتے تھے بلکہ اب بھی اگر پاکستان کے بھی آپ انٹیریئر کے ایریا میں چلے جائیں گاؤں گھوٹ میں جائیں تو لوگ اپنا مال و دولت سے جانوری خرید رہے ہوتے ہیں ان کے نزدیک یہی ان کا جو ہے وہ جو بھی ان کا کاروبار ہوتا ہے اور مال ہوتا ہے اب آپ پر امتحان آیا آزمائش آئی اور وہ آزمائش کیسے آئی کہ پہلے آپ کا مکان گرا اور خاندان کے جتنے افراد تھے اور آپ کے بیٹے تھے جتنے بھی آپ کے بیٹے تھے وہ سب اس مکان کے تنے دب کر انتقال کر گئے اللہ اکبر آپ کو آ کر خبر دی جاتی گئی کہ حضور آپ کا مکان گر گیا ہے آپ کے بچے دب گئے اور دب کر ان کا انتقال ہو گیا ہے آپ فرماتے تھے میرا کیا ہے جس کا تھا اس نے لے لیا جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا وہ میرے پاس تھا جب اس نے چاہا اس نے واپس لے لیا اسی نے دیا تھا نا تھوڑی دیر بعد خبر آئی کہ آپ کے جتنے جانور تھے ہزار ہاں اونٹ تھے بکریاں تھی ریوڑ کے ریوڑ تھے سارے جانور جو ہیں وہ مر گئے کسی نے آ کر کہا کہ اب آپ کی جتنی دولت تھی جتنے جانور تھے وہ بھی مر گئے سبحان اللہ آپ اللہ کا شکر بجا لاتے کہتے ہیں یا اللہ جو رب کا تھا اس نے واپس لے لیا اسی کا تھا جتنی دیر چاہا میرے پاس رہا واپس لے لیا اس نے میں اپنے رب کی رضا پر راضی میں اس امتحان پر راضی ہوں اللہ اکبر اب کیا ہوا کہ آپ کی تمام کھیتیاں اور جو باغات تھے بہت بڑی زمینیں تھی بڑے بڑے کھیت تھے وہ بھی سارے کے سارے برباد ہو گئے کسی نے پا کر بتایا کہ حضور اب تو کھیت بھی گئے اب باغات بھی گئے آپ نے فرمایا کہ جس کا تھا اس نے لے لیا میں اس کی رضا پر راضی ہوں جب تک میرے پاس تھا وہ میرے پاس تھا اب رب نے واپس لینا چاہا تو اس نے لے لیا اب یعنی اب کچھ بھی نہیں تھا نہ بچے ہیں نہ مال ہے نہ جانور ہے نہ مکان ہے مگر حضرت عیوب علیہ السلام کی زبان پر پھر بھی شکر ہے اب بھی شکر ہے شکوہ نہیں ہے کہ اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں لیکن ابھی انتحان ختم نہ ہوا تھا اور اس انتحان کے پیچھے بعض بفسرین نے ایک اور کال بھی نکل کیا کہ شیطان نے حضرت عیوب علیہ السلام کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ مولا یہ تیرا بندہ اس لیے تیرا شکر گزار ہے کہ تُو نے اسے بڑا نوازہ ہے بڑا مال دیا ہے اولاد دیا ہے گھر دیا ہے اب رب کریم نے حضرت عیوب پر انتحان بھیجا تاکہ پتا چلے کہ میرے نیک بندے امتحان کے بعد بھی سبر کرتے ہیں لیکن اب سب چلا گیا نا تو شیطان نے کہا کہ ابھی جان تو باقی ہے نا سہت تو باقی ہے اللہ اکبر مزید آزمائی شائی اور یہ ہوا کہ آپ کو بیمار کر دیا گیا مبارک جسم پر بڑے بڑے آبلے پڑ گئے تھوڑے جس کو کہتے وہ پڑ گئے اس حال میں آپ کے سارے دوست بھی آپ کو چھوڑ کے چلے گئے آج کل ویسے بھی حال ایسا ہی ہے جناب جب تک پیسہ ہے شہرت ہے آپ کے پاس کوئی مال ہے تو آس پاس بہت سارے لوگ ہوتے ہیں مگر جب یہ سب چیزیں چلی جائے نا تو بعض وقت ایسی کنڈیشن میں اپنے اور پرائیوں کی جانچ بھی ہو جاتی ہے کہ اب کون کھڑا ہے دوستی مال کے لیے تھی دوستی شہرت کے لیے تھی دوستی منصب کے لیے تھی یا کسی کی ذات سے واقعی خالص دوستی تھی اب کیا ہوا آپ کے سارے رشتہ دار سارے دوست بھی دور چلے گئے سوائے آپ کی فرما بردار زوجہ تھی جن کا نام تا رحمت بن افرائیم اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی بھی تھی اللہ کے نبی کی آل سے تھی وہ آپ کی خدمت کرتی رہی اب جسم پر پھوڑے ہیں آبلے ہیں ایک بیوی ہے نہ پیسہ ہے نہ مال ہے نہ بچے جو تھا سب ختم مگر زبان ہے کہ اس پر پھر بھی اللہ کا ذکر جاری ہے پھر بھی شکر جاری ہے پھر بھی صبر ہے بات کرنا آسان ہے جناب مشکل آئے اور صبر کرے بندہ اصل امتحان یہ ہے زبان پر شکوئے رنجو علم لایا نہیں کرتے زبان پر شکوئے رنجو علم لایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوہ غم سے گھبرایا نہیں کرتے ہم میں سے کسی پر ایسی آزمائش نہیں آئی نا تھوٹی موٹی آزمائشیں تو آتی رہیں گی ایک بات یاد رکھنا یہ زندگی کی جو گاڑی ہے نا یہ مسائل کے پیوں پر ہی چلتی ہے ہمیں بعض اوقات کسی کی گاڑی کسی کا مکان کسی کا خوبصورت چہرہ کسی کی مسکرات دے کر لگتا یہ تو دنیا کا سب سے سخی آدمی ہے تو یہ نہ سمجھے کہ سارا جہان جناب سخی ہے اور میں اکیلا دکھی ہوں ایسا نہیں ہوتا بلکہ اس جہان میں تقریبا ہر بندہ ایسا ہوتا ہے جس کے ساتھ کوئی نہ کوئی دکھ لگا ہوا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی پریشانی ہے کسی کو مال کی پریشانی کسی کو روزگار کی پریشانی کسی کو بیماری لگی ہے کسی کو اور ٹینشن ہے تو یہ کبھی بھی نہ سوچیں کہ میں زندگی گزاروں گا اور کوئی ٹینشن نہیں آئے گی تیار رہو امتحان کے لیے امتحان ضرور آنا ہے اب کمال یہ ہے کہ اس امتحان میں پاس کون ہوتا ہے حضرت ابراہیم پر امتحان آیا زبان پر صبر ہے شکر ہے شکوہ نہیں ہے اب کیا ہوا کہ آپ کا سال ہا سال تک یہ ماحال رہا یہ دو چار مہینے کا پرابلم نہیں تھا کئی سال تک آپ بیمار رہے آپ کی زوجہ جو ہے وہ خدمت کرتی رہی اچھا یہاں ایک غلط فہمی دور کر دوں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یا کتابوں میں پتہ نہیں کچھ کتابوں میں لکھ دیا گیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو ماد اللہ کور کی بیماری ہو گئی تھی ایسا بلکل نہیں تھا کور کی بیماری نہیں ہوئی تھی بلکہ نہ کور ہوا نہ جزام ہوا آپ کو جسم پر پھوڑے پھنسیاں ان کو کہتے ہیں آبلے نکل آئے تھے کیونکہ کور کی بیماری وہ ہوتی ہے کہ جسے لوگ نفرت یا حکارت کرتے ہیں اللہ کے کسی بھی نبی کو کبھی بھی کوئی ایسی بیماری نہیں ہوئی جس کی وجہ سے لوگ اس سے حکارت یا نفرت کریں یا دور بھاگیں کیونکہ اللہ نے ان نفوسِ قدسیہ کو ان نیک بندوں کو ان منتخب شخصیات کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بیجا ہے ان کو کبھی کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی کہ جس سے لوگ گھن کھا کر دور بھاگیں تو یہ بالکل غلط ہے البتہ آپ کے جسم پر آبلے تھے پھوڑے تھی اور اللہ اکبر آپ اس حال میں کیا رب سے کہا ارز کرتے تھے آپ ارز کرتے تھے قرآن میں یہ الفاظ موجود ہیں ترجمہ کیا ہے مجھے تکلیف پہنچی اور تُو سب مہر والوں سے بڑھ کر مہر والا ہے رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے یعنی اللہ کی بارگاہ میں یہ ارز کرتے تھے یا اللہ تکلیف پہنچی ہے رحم تُو نے کرنا ہے تُو ارحم الرحمین ہے زمانے سے نہیں کہتے تھے یا ایک اور پرابلم ہے میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے پرابلم آتی ہے ہم ساری دنیا سے کہتے ہیں یہ مسئلہ ہو گیا یہ پرابلم ہو گئی نہیں ساری دنیا میں سے کوئی آپ کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا اس سے بات کرونا جو مسائل کو حل کرنے والا ہے اس سے ارز کرونا جو مسئلہ کو دور کرنے والا ہے ادھر ادھر جانے کی بجائے پرابلم یہ ہے جب بھی مشکل آتی ہے ہم سب کے پاس جاتے ہیں ہم رب کے پاس نہیں جاتے ہیں جاؤ اس کے پاس جو حل المشکلات ہے جو مسئلہ کو حل کرنے والا ہے اس کی بارگاہ میں فریاد کرو وہ شاعر کتنی پیاری بات لکھتے ہیں نا یہ بہت سارے لوگوں کے لئے درس ہے جو اپنی پرابلمز کے لئے دنیا والوں کے پاس جاتے ہیں ارے اگر پکارنا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں پکارو التجا کرنی ہے تو اللہ کے حبیب سے عرض کرو نا شاعر لکھتے ہیں کسی کا احسان کیوں اٹھائیں کسی کو حالات کیوں بتائیں کسی کا احسان کیوں اٹھائیں کسی کو حالات کیوں بتائیں تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دوگے تمہارے در سے ہی لو لگی ہے ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں لو لگائیں دنیا والوں کے پاس کچھ نہیں رکھا لیکن ہم دنیا والوں کو بتا کر اپنے صبر کا سباب بھی ضائع کر دیتے دیکھو حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر کسی سے نہ کہا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے اب آپ کی آزمائش کا وقت پورا ہوتا ہے دعا کرتے رہے التجا کرتے رہے صبر کرتے رہے حکم ہوا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو حضرت ایوب علیہ السلام نے پاؤں زمین پر مارا تو زمین سے ایک چشمہ پھوٹ اٹھا حکمِ الٰہی سے حکم دیا گیا کہ اب اس پانی سے غسل کرو آپ نے جب اس پانی سے غسل کیا تو آپ کی تمام بیماریاں دور ہو گئیں پھر آپ چالیس قدم چلے دوبارہ زمین پر قدم مارنے کا حکم دیا قدم مارتے ہی ایک اور خوبصورت لذیذ تھنڈے پانی کا چشمہ نمودار ہوا پانی تھنڈا میٹھا اور لذیذ تھا اب آپ نے وہ پانی پیا تو آپ کے باطن میں نور ہی نور پیدا ہو گیا اور آپ کو عالی درجے کی صحت و نورانیت حاصل ہو گئی اور سنو میرا رب تو قادر ہے نا اللہ تعالی نے آپ کی وہ ساری اولاد جو دب کر کئی سال پہلے مر گئی تھی انتقال فرما گئے تھے اللہ نے ان تمام اولاد کو پھر زندہ فرما دیا اور آپ کی بیوی کو دوبارہ جوانی بکشی اور اب اس کے بعد بھی آپ کی کسیر اولاد ہوئی سنو سنو جو جانور چلے گئے تھے نا اللہ نے مویشی اسباب و خزانہ اس سے زیادہ آپ کو پھر سے عطا فرما دیا سبر کیا تھا نا اِنَّ اللَّهَ مَعَ السَّابِرِينَ اچھا یاد سب کو ہے یہ آیت وچپن سے یاد ہے اللہ سابروں کے ساتھ ہے سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے مگر سبر کرنا نہیں ہے امتحان آنا ہے تو سبر کرنا نہیں ہے آیت سب کو پتا ہے اچھا اس کے ساتھ پرابلم ہو جائے نا اس کو بھی بندہ درس دینے جا رہا ہوتے ہیں بھائی سبر کرنا اللہ آپ کو سبر دے لیکن جب اس پر امتحان آتا تو یہ سبر کرتا نہیں ہے دوسروں کو درس دے رہا تھا آج تیری باری آئی ہے نا تو سبر کا دامن نہ چھوڑیں میں آپ کو ایک بات سوال پوچھنا چاہتا ہوں آج کل ہم بڑے لوگوں سے تعلقات کیوں بنانے کی کوشش کرتے ہیں یار جب کوئی مشکل ٹائم آئے گا نا تو یہ بندہ کام آئے گا یہ پیسے والا دوست ہے یہ اس کے تعلقات بہت ہیں اس کی گورنمنٹ میں بات ہے اس کی وقیلوں میں بات ہے چار پانچ ایسے دوست ہونے چاہتے ہیں یہ ڈاکٹروں کے اندر بڑی اچھی اس کی دوستی ہے کوئی ڈاکٹر کا بھی کام آئے گا تو یہ بندہ کام آ جائے گا ہم دنیا والوں سے تعلقات اس لیے بناتے ہیں تاکہ یار مسیبت آئے تو یہ بندہ کام آئے اور نورملی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جس سے امید رکھی ہوتی ہے مسیبت کے وقت غائب ہو جاتا ہے لیکن رب خود قرآن میں فرما رہا ہے ان اللہمع السابرین صبر کر لو اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ ہو جائے گی اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں دنیا کے تعلقات ہوں یہ ضروری ہے یا یہ فائدہ مند ہے یا بندہ صبر کر لے تو اللہ کی رحمت ساتھ ہو جائے سارے غم ویسے ہی دور ہو جائیں گے صبر اس کو نہیں چھوڑنا ہے تو حضرت اے ایوہ علیہ السلام کی زندگی میں ایک اور واقعہ یہ ہوا کہ جب آپ بیمار تھے آپ کو پتہ ہے جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو بعض وقت اس کی طبیعت میں کیفیات بھی ہوتی ہیں تو آپ نے اپنی زوجہ کو پکارا تو آپ کی زوجہ کچھ دیر میں حاضر ہوئی تو آپ نے جلال میں آ کر اس کو سو درے اپنی زوجہ کو سو کونے مارنے کی قسم کھا لی اب جب سہت آگئی تو قسم تو آپ نے کھائی ہوئی تھی تو اب کیا کرتے اس بیوی نے تو خدمت بھی بہت کی تھی اب اسے ایک خاص کیفیت تھی آپ نے کسم اٹھا لی تھی تو سبحان اللہ ایوب علیہ السلام کو اللہ کریم نے قرآن میں کیا حکم دیا کہ اے ایوب آپ ایک یعنی سو جس کو کہتا ہے تنکے سو تنکوں والی جھاڑو لیں اور اس جھاڑو کو ایک مرتبہ اپنی بیوی کو مار دیجئے تو آپ کی قسم جو ہے وہ پوری ہو جائے گی یعنی قسم کا کفارہ نہیں دینا ہوگا اللہ اکبر اللہ نے اس نبی علیہ السلام کی فرما بردار بیوی کی جو سزا تھی یا جو معاملہ تھا اس کو کتنا آسان فرما دیا تو رب کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کو کس طرح بیان فرمایا فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اسے مار دے اور قسم نہ توڑ فرمایا ہم نے اسے سابر پایا نعم العبد کیا اچھا بندہ انہو عواب بے شک وہ بہت رجول آنے والا ہے ارے آج دنیا کسی کو کہے یہ سبر والا ہے حضرت ایوب کی شان دیکھو کہ رب فرما رہا ہے قرآن میں انہا وجدناہو سابرا اور ہم نے ایوب کو سبر کرنے والا پایا سابر پایا اللہ حضرت ایوب کے سبر کے سطکے ہمیں بھی سابرین میں شامل فرما لے اللہ اکبر سبحان اللہ اور رب کریم نے جو عواب فرمایا علماء کہتے ہیں کہ یہ عواب کے لا جواب خطاب کو جو آپ کے سر مبارک پر ایک تاج کی طرح رکھ دیا گیا کیونکہ عواب کے معنی کیا ہے انہو عواب بے شک وہ بہت رجول آنے والا ہے اللہ اکبر سبر کیا تو رب نے کیسے کیسے انقاب جو ہیں وہ قرآن میں عطا فرمائے یہاں ایک اور بات بھی سیکھنے والی ہے کہ حضرت عیوب علیہ السلام کے سبر کا کمال یہ ہے کہ قرآن میں ذکر آ گیا آپ صبح قیامت تک حافظ تلاوت کریں گے تراوی میں قرآن پڑا جائے گا جب بھی قرآن کی تلاوت دنیا کے کونے کونے میں کی جائے گی قیامت تک حضرت عیوب کے سبر کا ذکر ہوتا رہے گا جب آپ سبر کرتے ہیں اللہ رسول کو رازی کر لیتے ہیں اللہ ان ناموں کو بلند فرما دیتا ہے بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں اب یہاں تھوڑا سا ایک شرعی مسئلہ بھی سمجھ لیں بعض اوقاتیں کہ آپ لفظ سنتے ہیلا اچھا کچھ لوگ جب یہ لفظ ہیلا سنتے تو کنفیوز ہو جاتے ہیں یہ کیا ایک کام کرنا تھا اس کو ایک اور طریقے سے کر دیا ہمیں سمجھ نہیں آرہا عجیب عجیب سی لوگ باتیں کرتے ہیں سبحان اللہ علماء فرماتے ہیں پہلے ہیلے کا مسئلہ سمجھ لیں فتاوہ عالمگیری میں ہے جو ہیلا کسی کا حق مارنے یا اس میں شبہ پیدا کرنے یا باطل ذریعے سے فریب دینے کے لئے کیا جائے وہ مقروح ہے اور جو ہیلا اس لئے کیا جائے کہ آدمی حرام سے بچ جائے یا حلال کو حاصل کر لے وہ اچھا ہے انما العمال بن نیات غلط نیت سے ہیلا اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا اللہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی نیت کیا لیکن ہیلا اس لئے ہے کہ حرام سے بچ جائے حلال حاصل کر لیا جائے تو اس کی جو جو جواز کی صورتیں ہیں علماء نے فرمائی یہ آیت اس میں دلیل ہے اور آیت کیا تھی وَخُذْ بِيَدِكَ دِقْثًا فَضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ اور فرمایا اپنے ہاتھ سے جھاڑو لے کر اسے مار دو اور قسم نہ توڑو قسم تو سو کوڑے مارنے کی تھی اللہ کریم نے آسانی کا راستہ بتایا ہاں ایک بات یاد رہے یہ بڑی امپورٹنٹ بات کرنے جا رہا ہے کہ مفتیانِ کرام قابلِ اعتماد مفتیانِ کرام سے رہنمائی لے کر ہم جیسے لوگوں کو عوام الناس کو کوئی ہیلا اپنے طور پر نہیں کر لینا چاہیے ہاں کیونکہ باز ہیلوں کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہوتی اور باز اوقات ہیلا کرنے میں ایسی غلطی لوگ کر جاتے ہیں جن کی وجہ سے ہیلا ہوتا ہی نہیں ہے تو یہاں صرف آپ کو دلیل بتانا تھا باقی اگر کسی قسم کا کوئی شرعی ہیلا کرنا ہے تو قابلِ اعتماد مفتیانِ کرام سے رجوع کیا جائے سبحان اللہ اب حضرتِ ایوب علیہ السلام کے صبر کی بات ہوئی ہے نا اللہ نے بتایا آپ کو کتنا مقام عطا فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا حضرتِ ایوب لوگوں میں سب سے بڑھ کر عالب سابر اور غصہ پینے والے تھے حضرت ابنِ مسعود رضی اللہ حترانوں سے مروی ہے کہ حضرتِ ایوب علیہ السلام قیامت کے دن صبر کرنے والوں کے سردار ہوں گے ہاں صبر کرنے والوں کے بھی سردار ہوں گے اچھا باز اوقات ہوتا کیا ہے اچانک کوئی پرابلم آگئی کہیں آگ لگ گئی گاڑی میں نقصان ہو گیا پیسے چوری ہو گیا موبائل چوری ہو گیا کوئی چیز میں نقصان ہو گیا کاروبار میں نقصان ہو گیا صحت خراب ہوئی بندہ کہتا یار یہ میرے ساتھ کیوں ہوا ہے میں نے ایسا کیا کیا ہے بعض اوقات زبان سے شکوے شکایت حالانکہ قرآنِ مجید فرغانِ حمید نے تو پہلے ہی ہمیں بتا دیا ہے ہمارا پرابلم بتا ہی کیا ہے ہم بہت ساری باتیں جانتے ہیں دنیا کی قرآن و حدیث پڑھتے نہیں ہیں تو منٹلی پریپیرڈ نہیں رہتے ہیں آپ کو پہلے ہی پتا ہو کہ یار گرمیاں آنے والی ہیں تو اچانک گرمیاں آئیں گی تو پریشان نہیں ہوں گے آپ کو پتا تھا جون جولائے میں گرمیاں ہوتی ہیں بھئی سردیاں نہیں ہوتی آپ منکھا بھی تیار رکھتے ہیں تھنڈا پانی کا انتظام بھی رکھتے ہیں گرمی کے وقت باہر کم نکلتے ہیں اور سردیاں آتی ہیں آپ کو پہلے ہی بتا ہوتا ہے اب رضائی تیار کر لیتے ہیں سویٹر نکال لیتے ہیں ایچا نہیں ہوتا کہ صبح اٹھتے تو چالیس ڈگری ہوتا ہے دوسرے دن اٹھتے تو پانچ ڈگری ہوتا ہے بندہ کہا یار آٹھ تھنڈ کی ہو گئی کل گرمی کی ہو گئی منٹلی پریپیرڈ جب بندہ ہوتا ہے تو وہ تیار ہوتا ہے اگر جو قرآن پڑھنے والا ہے حدیث پڑھنے والا ہے اس کو تو پہلے ہی منٹلی پریپیرڈ ہونا ہے کیوں قرآن کا وعدہ ہے قرآن کا اعلان سنو اللہ کریم قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ السَّوْبِرِينَ اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کیا فرمایا ضرور آزمائیں گے تیار رہو دیر ایز ایگزامنیشن اچھا آزمائش تنکی چیزوں کی ہوگی سبحان اللہ قرآن نے لسٹ بھی دے دی ہے کچھ ڈر سے اچانک خوف آجاتا ہے نا کوئی دشمن آجاتا ہے کوئی دھمکی دیرہ ہوتا ہے اچانک حالات خراب ہو جاتے ہیں دل میں خوف بیٹھ جاتا ہے پھر فرمایا بھوک سے مال کم ہو گیا تنگی آگئی تو بھوک سے پھر فرمایا کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کبھی سے کبھی کاروبار میں نقصان ہوگا کبھی کسی کے باغات ہے تو باغ فصل اجڑ سکتی ہے آپ کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے کسی جگہ آگ لگ سکتی ہے اور جانوں کی کمی سے بیماری بھی آ سکتی ہے مگر آگے کیا فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابْرِينَ خوشخبری سنا ان صبر والوں کو اور جب سبحان اللہ یہ اگزیم آتا ہے نا جو اس اگزیم سے نکل جاتا ہے تو رب نے فرمایا خوشخبری ہے اللہ اکبر ہم نے زندگی میں دیکھا ہے جس نے مسئیبت پر صبر کیا اللہ کی رضا پر راضی رہا اللہ نے مشکل سے بھی نکالا اور پہلے سے اسے زیادہ عطا فرما دیا ہمارا پرابلم ہی ہم ٹیسٹ پر فیل ہو جاتے ہیں جیسے امتحان شروع ہوا وَوِلَا شروع شور شروع شکوے شروع سب کو بتانا حالانکہ کر کوئی نہیں سکتا لیکن سب کو بتائیں گے نہ کرو ایسا میں جانوں میرا رب جان ہے مجھے کیوں کسی کو بتانا ہے ہاں وہ قریم ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ صبر کر رہا ہے سبحان اللہ حضرت صدر امام ابو جعفر محمد بن جریر تبری تفسیر تبری میں اس آیت مبارک کے تحت فرماتے ہیں یعنی ہم تمہیں دشمن کے خوف کہد سالی شدید بھوک و فقر و فاقہ فصلوں کی کمی مقاصد کے حصول میں مشکلات کفار سے جنگ کے دوران افرادی قوت میں کمی اور اہل و ایال کی موت وغیرہ کے ذریعے آزمائیں گے اور یہ سب چیزیں بطور امتحان ہوں گی تاکہ تمہارے سچے جھوٹوں سے اور اہل بصیرت منافقوں سے جدا ہو جائیں یعنی اس ٹیسٹ میں پتا چل جائے گا کون اللہ والا ہے کون صبر والا ہے کون اللہ کی رضا پر راضی رہنے والا ہے سنو سنو جب یہ تکلیف آتی ہے نا تو اس کا پھر عجر کتنا ملتا ہے شہنشاہ لبوت مخزن جود و سخاوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دنیا میں ہی اپنی ہر خواہش کی تکمیل کر لے تو یہ چیز آخرت میں اس کے اور اس کی خواہش کے درمیان آڑ اور پردہ بن جائے گی اور جو مالداروں کی زینت کی طرف اپنی نگاہیں دراز کرے تو وہ آسمان والوں کے سامنے بے عزت ہو جاتا ہے اور جو شدید بھوک پر صبر کرے اللہ عز و جل اس کو جنت الفردوس میں جہاں چاہے گا ٹھکانہ عطا فرمائے گا ہاں ہر چیز پوری ہو جائے جو چاہیے وہ مل جائے یہ نہیں ہونا چاہیے کچھ نہ کچھ آزمائشیں آئیں گی اور اگر سب ادھر مل گیا تو ادھر پھر کیا ملے گا ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ادھر بھی عطا فرمائے ادھر بھی محروم نہ کرے ہاں ہمیں ڈرتے بھی رہنا چاہیے کہ یار میں جو مانگتا ہوں ادھر مل جاتا ہے کہ وہاں محروم نہ رہ جاؤں تو آزمائش آئے تو صبر کرنا چاہیے اللہ کی رضاق کے طور پر زندگی گزارنی چاہیے ایک بار نبی پاک علیہ السلام انصار کے پاس تشریف لے گئے فرمایا کیا تم مومن ہو بڑا کمال کا سوال جواب ہے ذرا غور کیجئے ہمارے پاس بھی کوئی آ کر کہے کہ کیا تم مومن ہو تو ہم کیا جواب دیں گے صحابہ خاموش رہے سیدنا فاروق آزم نے کہا حضور ہاں ہم مومن ہیں شاید ہمارا بھی جواب یہی ہوگا مگر اگلا سوال سنو نبی پاک علیہ السلام کا فرمایا کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے اب ہم سے کوئی سوال کرے تو ہم جواب کیسے دیں گے بھائی تم کہہ رہے ہو مومن ہیں what is the symptoms کوئی نشانی کوئی علامت تو بتاؤ نا اب یہ سوال کرنے والے کون ہیں پیارے آقا صل اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ سامنے بیٹھے ہیں ارشاد فرمائے مومن ہو تو علامت کیا ہے تو کیا شاندار جواب دیا کہ صحابہ اکرام نے کہ ہم جب فراخی کی حالت ہوتی ہے آسانی ہوتی ہے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں جب آزمائش آتا ہے کوئی پرابلم آتی ہے ہم صبر کرتے ہیں اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہیں نبی اکرام علیہ السلام نے جواب میں کیا فرمایا رب کعبہ کی قسم تم مومن ہو تو پتہ یہ چلا کہ مومن ہونے کی نشانی یہ ہے کہ جب اچھے دن آئیں تو شکر کرے اور مشکل کے دن آئیں تو اللہ کی رضا پر اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے صبر کرے اب آؤ سوال کرتے ہیں اچھے دن آتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ارے بھائی میں تو انتظار میں تھا تھوڑے پیسے آئیں تو فلاں یاشی کروں فلاں گناہ کروں تھوڑے پیسے تھے تو وہ کام ہی نہیں کر پا رہا تھا اب تو موقع بلگا ہے اب تو دن آئے ہیں ماد اللہ جس کو اللہ نعمتیں دیتا ہے فراخی دیتا ہے تو وہ اللہ کی نافرمانی میں لگ جاتا ہے اور جب اس کو کوئی آسمائش بیشتا ہے تو وہ ناشکری کہہ کر بلکہ بعض اوقات تو کفریہ کلمات مو سے نکال کر ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ایسا نہیں ہونا چاہیے اکل مند وہ ہے یاد رکھنا کہ رب جتنی عطائیں بڑھائے ہم اتنے سجدیں بڑھائیں ہم اتنے صدقیں بڑھائیں دیکھو نا دنیا میں کیا ہوتا ہے آپ کو کوئی توفہ دے آپ کیا کہتے ہیں شکریہ جزاکاللہ دوبارہ توفہ دے آپ کہتے ہیں بہت مہربانی تیسری بار نے بندہ کہا یار یہ تو مجھ پر کتنا مہربان ہے اتنی مہربانیاں ناراض نہیں ہونا چاہیے جو تمہیں دنیا میں دو چار توفے دے دے تم اسے ناراض نہیں کرنا چاہتے جب اسے میں پیدا ہوا جب سے وہ نواز رہا ہے وہ ناراض نہ ہو جائے اس کا کوئی خیال نہیں وہ دیے جا رہا ہے ہم تو دیکھتے ہیں نا بندہ غریب ہوتا ہے تھوڑے گناہ جیسے جیسے امیر ہوتا گیا اس کے پرپرزے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں مسجد سے دور نمازوں سے دور ماد اللہ حرام کاموں میں پڑ جاتا ہے ارے اللہ کے بدلے تجھے رب نواز رہا ہے تیرے تو سجدے بڑھنے چاہیے تھے لیکن ہوتا کیا ہے وہ عطائیں بڑھاتا ہے لوگ خطائیں بڑھاتے ہیں نہ کرو ایسا جب فراخی ہو جب اللہ کی طرف سے آسانی ہو تو شکر ہو اور جب آزمائش آئے تو صبر ہو یہی مومن کی نشانی ہے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں اپنے شکر گزار اور صبر کرنے والے بندوں میں شامل فرمالے اور یقین کریں صبر کا جو پھل ہے نا وہ کہتا ہے صبر کا پھل میٹھا اوہو بلکل ٹھیکا بلکہ بہت میٹھا ہے سنو اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ جب میں کسی بندے کو بیماری میں مبتلا کروں ہو سکتا ہے یہاں بھی میرا کوئی بھائی بیمار بیٹھا ہو مدنی چینل کے ناظرین میں سے کوئی بیمار بیٹھا ہو دیکھو بیماری آئے نا شکوا مت کرنا صبر کرنا فضیلت سنو حدیث کچسی ہے اللہ فرماتا ہے جب میں اپنے کسی بندے کو بیماری میں مبتلا کروں اور وہ اس پر صبر کرے کسی سے شکایت نہ کرے تو میں اس کے گوشت کو اچھے گوشت سے اور اس کے خون کو اچھے خون سے بدل دیتا ہوں پھر اگر اسے شفاہ دیتا ہوں تو ایسی شفاہ دیتا ہوں کہ اس کے نامہ یا مال میں کوئی گناہ نہیں رہتا اور اگر میں اسے دنیا سے اٹھا لوں تو اسے اپنی رحمت کاملہ کے سائے میں لے جاتا ہوں ارے کمال ہو گیا بیماری آئی بیماری جب جاتی ہے تو گناہوں سے بھی پاک کر کے جاتی ہے صرف ایک کی تو کنڈیشن ہے صبر کرنا بیماری آئی صبر کرنا کسی سے بات نہ کریں شکوہ نہ کریں اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں مولا تیری مہربانی ہاتھ میں درد ہے باقی جسم تو سلامت ہے اے اللہ آنکھ میں درد ہے باقی جسم تو سلامت ہے اے اللہ گردوں میں پرابلم ہے میرا باقی جسم تو سلامت ہے یہ بھی تیری مہربانی ہے اللہ کرے کہ ہم شکر گزار بندے بن جائیں کیونکہ یہ بیماری تو ہمارے گناہ معاف کروانے آئی تھی مگر افسوس یہ ہے کہ جو گناہ معاف کروانے والا کام ہمارے ساتھ ہوا اس میں بھی ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا اور شکوے شکایت کی سنو سنو اس نے اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی تو صرف بیماری کی بات ہوئی نا اب آؤ اگر کسی کو کاروبار میں نقصان ہو گیا کسی کے پیسے کم ہو گئے کسی کی جان و مال کا کوئی نقصان ہوا کوئی آگ وغیرہ لگ گئی سنو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے پھر حدیث کچھ سی ہے کہ جب میں اپنے کسی بندے کے بدن یا اس کے مال یا اس کی اولاد کی طرف کوئی سختی بھیجوں پھر وہ صبر جمیل کے ساتھ اس کا استقبال کرے تو قیامت کے دن مجھے اس سے حیاء آئے گی کہ میں اس کے لئے میزان قائم کروں یا اس کا نامہ عامال کھولوں ہائے 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 سمجھتے ہو اس کا مطلب اللہ فرماتا ہے مجھے حیاء آئے گی کہ اپنے بندے سے اب کیا حساب لوں جب آزمائش بھیجی تھی تو اس نے صبر کیا تھا اس نے شکوا نہیں کیا تھا خدا کی قسم میں آپ سے پوچھتا ہوں میرا کوئی نقصان ہو جائے اور قیامت کے دن میرا نامہ عامال نہ کھولا جائے مجھے اللہ کی بارگاہ میں حساب نہ دینا پڑے مجھے بتاؤ یہ دنیا کے حساب نقصان کی کیا حیثیت ہے اگر ادھر بخشا جائے سنو تو صحیح رب فرما رہا ہے کہ مجھے حیاء آتی ہے کہ اس کے لئے میزان قائم کروں یا اس کا نامہ عامال کھولوں ارے یہ ساری دنیا کی دولت یہ ساری دنیا کی آسائشیں ایک طرف اگر قیامت کے دن حساب کتاب میں آسانی مل جائے اللہ بلا حساب جگنت میں داخل کر دے اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں مگر آج افسوس یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی پر امتحان آتا ہے وہ اس امتحان میں فیل ہو جاتا ہے اس حدیث میں ایک لفظ استعمال ہوا سبر جمیل کے ساتھ اب یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ لوگوں کو یہ ہی نہیں پتا کہ سبر جمیل ہے کیا لوگ کہتے تو بہت ہیں اللہ پاک آپ کو سبر جمیل عطا فرمائے اب اس سے پوچھو بھائی سبر جمیل کی تعریف کیا ہے تو پھر تعریف نہیں پتا ہوتی یہ کسی جمیل بھائی کا سبر نہیں ہے جس کو سبر جمیل کہا جاتا ہے سبر جمیل کی تعریف سمجھو علماء کہتے ہیں کسی مصیبت زدہ اور غیر مصیبت زدہ کو برابر میں دیکھو مگر دونوں میں کوئی فرق نظر رہا ہے یعنی چہرہ بھی نہ بتائے کہ وہ کسی مشکل میں ہے اس کی عادتیں بھی نہ بتائیں کہ وہ کسی پرابلم میں ہے یعنی اس کو دیکھ کر بتا ہی نہ چلے کہ وہ بڑی مشکل میں ہے فرمایا یہ ہے سبر جمیل مگر آج ہمارا حال یہ ہے ہمارا چہرہ بتا دیتا ہے بھئی خیر تو ہے بڑی ٹینشن بے ہو ہاں یار کیا کروں بس موبائل ٹوڑ گیا ارے بھئی بڑی چہرے پہ بڑی ہوائیاں اڑ رہی ہیں بس کیا کروں جناب آج پانچ ہزار روپے کھو گئے پانچ ہزار روپے کھو جائیں چھوٹا سا نقصان ہو جائے ہمارا چہرہ بتا دیتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی معاملہ ہوا ہے سبر جمیل یہ ہے کہ دیکھ کر کوئی پہچان ہی نہ سکے کہ یہ بندہ کتنی مشکل میں ہے چاہے اندر کتنی تکلیف میں ہو دنیا والوں کو نہ بتائے کیونکہ وہ رب کا بندہ ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے یہ سبر جمیل ہے اور اللہ اسے ہم سب کو نصیب فرمائے ہاں یہ بڑی کمال کی بات ہے ہم کیا کرتے ہیں سوارے جہان کو بتاتے ہیں اچھا پھر آخر میں لوگ کہتے بھی ہیں جب پورے مولک کو بتا دیا نا پھر اس کے بعد کہتے ہیں بس کیا کریں بھائی سبر ہی کر رہے ہیں اب آپ سبر نہیں کر رہے ہیں حضرت ہاں آپ کا سبر چلا گیا آپ نے ساری دنیا کو تو بتا دیا سبر یہ ہے کہ سبر پہلے صدمے پر ہوتا ہے جیسے ہی آپ کو کوئی صدمہ لگا نا اب آپ جانے رب جانے نہ بتائیں کسی کو ٹھیک ہے وہ الگ بات ہے آپ کسی کو دعا کے لیے کہہ دیں لیکن بڑا نقصان ہو گیا بڑی مشکل ہو گئی بڑی پریشانی ہو گئی اسے حل تو کوئی نہیں ہونا اچھا ہمارا ماجرہ ایک اور بھی بڑا عجیب ہے مشکل ہو جائے تو سب کو بتاتے ہیں آسانی ہو جائے تو پھر کسی کو نہیں بتاتے ہیں پانچ ہزار کا نقصان سارے مولے کو بتا ہے پچاس ہزار کا فائدہ ہوا پھر کسی کو بتایا آپ نے نہیں نہیں یار بتاؤں گا تو نظر لگ جائے گی گھر والوں کو تو بالکل بھی نہیں بتاؤں گا خرچہ بڑا دیں گے گھر والوں کو ساری ٹینکشن کی خبریں جا کے دے رہے ہوتے ہیں مارکٹ میں بڑا نقصان ہو گیا آج بڑا مندہ ہے ارے بھائی کاروبار بالکل نہیں ہیں تاکہ گھر والوں کا خرچہ روک سکے اور جیسی کاروبار اچھا ہو گیا گھر جاتے پھر بھی وہی والا موہ بنا لیتے ہیں تاکہ ان کو پتا نہ چلے میں بڑے پیسے کمانے لگاؤں یہ نہ کیا کریں آپ کسی کو بتا کر اپنا صرف ثواب ضائع کرتے ہیں باقی کچھ نہیں ہوتا کرنا ربنے ہے اور یہ اگر آزمائش میرے درجے بلند کرنے آئی ہے اگر یہ آزمائش مجھے اللہ کے قریب کرنے آئی ہے تو پھر تو اس کا استقبال ہونا چاہیے نا ہاں ہاں ہمارے بزرگان دین تو آزمائشوں کا استقبال کیا کرتے تھے اور سنو یہاں ہو سکتا ہے کہ میرا کوئی نابینا بھائی بیٹھا ہو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اچانک کسی کی بینائی چلی جاتی ہے آنکہ ٹھیک ہوتی ہے اور اچانک ایکسیڈنٹ ہوا یا کوئی واقعہ ہوا ہے بہت بڑی آزمائش اللہ اس آزمائش سے ہمیں محفوظ رکھے مگر دیکھو میرے رب کی شان دیکھو جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے نا بندہ صبر کرے اس تکلیف کا عجر تیار ہے اس کا کمال سے اس کی رحمت تیار ہے رحمت کی برسات تیار ہے سنو اللہ فرماتا ہے کہ اے جبرائیل جب میں اپنی کسی بندے کی بینائی لے لوں تو اس کا عجر یہ ہے کہ میں اسے اپنے دیدار سے مشرف فرماؤں گا ہاں آنکھیں گئی ہیں مگر اللہ فرماتا ہے میں اپنا دیدار کرواؤں گا بس صرف صبر کرنا ہے اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں بعض لوگوں کے یہاں بچے کا انتقال ہو جاتا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کا انتقال ہو جاتا ہے یا بعض اوقات پیدائشی بچہ مرا ہوا ہوتا ہے پیدا اس کا انتقال ہو جاتا ہے یا بعض اوقات ولادت سے پہلے ہی بچہ ضائع ہو جاتا ہے بہت شور بڑا واویلہ بڑا رونا پیٹنا گھروں میں ہوتا ہے مت کیا کرو ایسا یقین کریں یہ بہت بڑا انعام تمہیں ملنے جا رہا ہے ایسا نہ ہو یہ رونا پیٹنا یہ بے سبری یہ اللہ کی بارگاہ میں شکوے شکایات اتنے بڑے تم عجر سے محروم رہ جاؤ سنو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان جوڑے کہ تین بچے انتقال کر جائیں اللہ عز و جل ان بچوں پر فضل و رحمت کرتے ہوئے ان دونوں یعنی ماں باپ کو جنت میں داخل فرمائے گا صحابہ اکرام نے عرز کی کسی کے دو بچے فرمایا دو بچے بھی پھر عرز کی اور ایک فرمایا ایک بھی پھر فرمایا اُز ذات کی قسم جس کے قبضہِ قدرت میں میری جان ہے جس عورت کا کچھا بچہ فوت ہو جائے یعنی حمل ضائع ہو جائے اور وہ اس پر سبر کرے تو وہ بچہ اپنی ماں کو اپنی ناف کے ذریعے کھیشتا ہوا جنت میں لے جائے گا یہ تو جنت کا ٹکٹ تھا مگر شکوے شکایات الامان والعفیظ گھر میں موت میت کوئی نقصان ہو جائے ہماری عورتیں ہمارے گھر کے افراد وہ واویلہ کرتے ہیں ماد اللہ بعض اوقات تو کفری اقلمات زمان پر ہوتے ہیں ماد اللہ ثم ماد اللہ کہتے کہ اللہ کو ہمارا ہی گھر ملا تھا اتنے چھوٹے بچے کا کیا قصور تھا استغفر اللہ یہ تمہارے جملے ایک تو گھر میں مسیبت پہلے ہی آئے ہوئی ہے اور تم اللہ پر اعتراض کر کے ماد اللہ اللہ کو ظالم کہ کے اپنا ایمان بھی ضائع کر بیٹھے یہ تو اس سے بڑی مسیبت ہو گئی نا تو نہ کریں ایسا سیکھو آج میں نے آپ کے سامنے حضرت یعیوب علیہ السلام کی سیرت اور قرآن ہی واقعہ بیان کیا کہ سب کچھ چلا گیا مگر وہ اللہ کی رضا پر راضی تھے رب نے انہیں سبر کرنے والا بندہ بھی فرمایا اور ساری نعمتیں پہلے سے زیادہ عطا فرما دیں ہاں بالکل نوازہ جائے گا سبر کا دامن اگر نہ چھوڑیں سنو ہمارے اسلاف کیسے سبر کرتے تھے حضرت سیدنا فتح مصلی رحمت اللہ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پاؤں پھسل گیا اور ان کا ناخن ٹوٹ گیا وہ مسکرانے لگی اللہ اکبر کبھی کبھی ہمارا بھی ناخن ٹوٹا ہوگا بہت تکلیف ہوتی ہے ناخن ٹوٹے تو جان نکل جاتی مگر آپ مسکرانے لگی کسی نے پوچھا کہ آپ کو ناخن ٹوٹنے کا درد نہیں ہوا آپ مسکرانے لگی تو فرماتی ہیں کہ اس درد پر جو ثواب ملے گا نا مجھے درد پر صبر کروں گی اور جو مجھے اس پر ثواب ملے گا تو اس ثواب کے تصور نے میرے درد کی تلخی کو دور کر دیا ہائے 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 یہ ہے اللہ والے ہاں صبر کرنا کوئی ان سے سیکھے میرے پیارے سلامی بھائیو احادیث میں روایتوں میں یہ مضمور ملتا ہے کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں بندے کا کوئی درجہ رکھا ہوتا ہے یعنی اللہ کی رضا یہ کہ بندہ اس سٹیج تک پہنچ جائے اس درجہ تک پہنچے مگر وہ نماز کے ذریعے روزوں کے ذریعے عبادتوں کے ذریعے اس درجہ تک نہیں پہنچتا پھر اللہ اس پر آزمائش بھیجتا ہے کہ میرا بندہ صبر کر لے تاکہ صبر کر کے اس درجہ کو حاصل کر لے ہائے ہائے یعنی مجھ پر کوئی آزمائش آئی تھی میرے درجہ بڑھانے مگر ہائے میری بے سبری کہ میں نے وہ درجہ پانے کا موقع ضائع کر دیا میں نے وہ سواب پانے کا موقع ضائع کر دیا خدا رہا یاد رکھنا اگر کسی آزمائش سے گزر رہے ہو تب بھی اور اگر آئندہ کوئی آزمائش آئے صبر کا دامن نہ چھوڑنا یہ تصور کر لینا کہ یہ میرے گناہ معاف کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے یہ میرے درجے بڑھانے کا ذریعہ بن رہا ہے اور سنو جب مصیبت آئے تو پڑھنا کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مصیبت کے وقت اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی پریشانی دور فرما دیتا ہے اور اس کے کام کا انجام اچھا فرماتا ہے اور اسے ایسا بدل عطا فرماتا ہے جس پر وہ راضی ہو جاتا ہے یہ پڑھ لیں لیکن شکوا نہ کریں دنیا والوں کو بتانے کی حاجت نہیں اچھا وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ تکلیف سب کو بتانی ہے اور راحت کے بارے میں کسی کو کوئی شکر کرتا ہوا نظر نہیں آتا ایک بار ایک شخص کے سر پر جو ہے نا وہ تکلیف ہوئی سر میں درد ہو گیا اس نے پٹی باندھی اور گھومنے لگا اس زمانے میں حضرت رابیہ بسریہ رضی اللہ رحمت اللہ اللہ کی بہت بڑی ولیاں ہیں آپ نے اس کو دیکھا کہ کیوں پٹی باندھی ہے وہ کہتا سر میں درد تھا اس لیے پٹی باندھی ہے بات تھوڑی سی باریک ہے سمجھدار لوگ سمجھیں گے اس لیے پٹی باندھی ہے کہ سر میں درد تھا اللہ اکبر اس اللہ والی نے بتا ہی کیا کہا آپ کہتی ہیں کبھی سہت کی پٹی بھی باندھی ہے یہ جملہ ہے بڑا سمجھنے والا یعنی اللہ نے اتنے دنوں تک سہت میں رکھا تو کسی کو نہیں بتایا اور تھوڑے دنوں کی تکلیف آئی تو پٹی باندھ کے سب کو بتانے چلائے کہ رب نے بیمار کیا ہے ہاں ہمیں اللہ کریم کی طرف سے آزمائش ہمیشہ تھوڑی آتی ہے اگر اپنی زندگی ہم پورا عرصہ کلکولیٹ کرے نا کہ بھئی چالیس سال کا کوئی بندہ ہو گیا تو کتنے دن ہوئے چالیس سال میں ٹھیک ہے ایک بار کبھی بیٹھ کے اکیلے میں حساب کرنا اتنے ہزار دن میں نے دنیا میں گزارے کتنے دن بیمار رہا تو شاید چند دن سو دن پچاس دن دو سو دن بنیں گے کئی ہزار دنوں میں سے اگر چند دن اللہ نے مجھ پر آزمائش ڈالی تو ہزاروں دن راحت بھی تو ڈالی نا سہت بھی تو عطا فرمایا اتنے دن جس رب نے چھاؤں میں کھڑا کیا اگر تھوڑی دیر کے لیے دھوب آئی ہے تو مجھے شکوہ نہیں کرنے چاہیے یاد رکھنا ہر رات کے بعد صبح ہے ہر دھوب کے بعد چھاؤں ہے اگر تم انتظار کروگے تو رب ایسی رحمت تم پر نازل کرے گا اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے گا قرآن میں رب نے وعدہ کیا ہے وَمَنْ يَتَوَقَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْمُ جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے مگر ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جب مشکل آتی ہے ہم یہ ساری باتیں بھول کر بس شکوہ شکایات اور پریشانی میں چلے جاتے ہیں ارے آپ اس مسئیبت کو اللہ کی طرف سے نعمت سمجھ لو اللہ کی طرف سے یہ سمجھ لو کہ میرے گناہ معاف کروانے میرے درجات بلند کرنے کے لیے آیا ہے اچھا اب ایک اور بات بعض وقت شیطان ہے نا وہ کسی کے دماغ میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ یار جب میں نمازیں نہیں پڑھتا تھا نا تب تو اتنا پریشان نہیں رہتا تھا جب سے نمازیں شروع کی دعوت اسلامی کے اشتماع میں آنے لگا مدری کافلوں میں سفر شروع کر دیا کوئی اسلامی بہن سن رہی ہے کہ میں بے پردہ گھومتی تھی تو کوئی اتنا ٹنشن نہیں تھا اب میں نے جناب پردہ کرنا شروع کیا ہے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے تو ٹنشن نے شروع ہو گئی ہے اب شیطان بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ میں تو دین کے قریب ہو رہا ہوں اللہ کے قریب ہو رہا ہوں اور مجھ پر آزمائشیں کیوں آ رہی ہیں سنو سبحان اللہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی کیا شان ہے حالہ حضرت ایسی ہی نہیں کہتے کہ میں نصار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں میرے آقا نے کم و بیش ساڑھے چودہ سو سال پہلے یہ مسئلہ سالف کر دیا حضرت سیدنا سعید بن ابو وقاس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مصیبتیں کن لوگوں پر گلی مقاتی نا پنجابی بیچ کیا تھا نا گالی بات ہی ختم کر دی حضور یہ بتائیں سب سے زیادہ مصیبتیں کن لوگوں پر آئیں پیارے آقا نے فرمایا انبیاء پر اللہ کے سب سے قریب تو انبیاء ہے نا انبیاء پر پھر ان لوگوں کے بعد جو لوگ بہتر ہیں پھر ان کے بعد جو بہتر ہیں سنو اب اگلا جملہ بندے کو اپنی دینداری کے اعتبار سے مصیبت میں مقتلا کیا جاتا ہے اگر وہ دین میں سخت ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے اگر وہ دین میں کمزور ہوتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی دینداری کے مطابق اسے آزماتا ہے بندہ مصیبت میں مقتلا ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے دنیا میں ہی اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں گویا اللہ کی یہ رحمت ہے کہ بندہ بڑا نیک ہو رہا ہے رب چاہتا ہے کہ اس بندے پر آزمائش بھیجوں میرا نیک بندہ سبر کرے اس کے گناہ معاف ہو جائیں اور میرے پاس آئے تو اس کو جنت میں داخل کر دوں اللہ اکبر اے پیارے اسلامی بھائیو یاد رکھنا اب جو میں نے ایک سوال قائم کیا تھا نا کہ یار میں تو دین کے قریب میں تو اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا ہوں اور ایک کے بعد ایک آزمائش آ رہی ہے یہ کیا ہے اب ایک اور حدیث سن لو سبحان اللہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ اترانوں سے روایت ہے سرکارِ والا طبار ہم بے قصوں کے مددگار شفیعِ روزِ شمار دو عالم کے مالک و مختار صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ عز و جل کسی بندے سے محبت فرماتا ہے سننا ذرا غور سے اللہ عز و جل جب اپنے کسی بندے سے محبت فرماتا ہے یا اسے اپنا دوست بنانے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس پر آزمائشوں کی بارش فرما دیتا ہے اب سوال ہے نا کہ میں اللہ دوست بھی بنا رہا ہے اللہ کریم اس پر محبت بھی فرما رہا ہے اور آزمائشیں بھی بھیج رہا ہے دوست پر آزمائشیں کون بھیجتا ہے دوست کو تو راہتیں ڈالی جاتی ہیں آئے آئے اب یہی تو امتحان ہے یہی تو چیک ہے سنو نبی پاک فرماتے ہیں جب اللہ اس پر آزمائش بھیجتا ہے نا وہ بندہ اپنے رب کو بکارتا ہے اے میرے رب عز و جل تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو جو کچھ مجھ سے مانگے گا میں تجھے عطا فرماؤں گا تو جلد ہی تجھے دے دوں گا اور اسے تیری آخرت کے لیے زخیرہ کر دوں گا سبحان اللہ یعنی اللہ والوں کو آزمایا جاتا ہے ان کے درجات بلند کیے جاتے ہیں ان کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں کبھی بھی یہ ذہن میں خیال مت لانا کہ یار میں دین میں قریب آ رہا ہوں میری آزمائشیں بڑھ رہی ہیں سمجھ لو امتحان شروع ہو گیا ہے ٹیسٹ شروع ہو گیا ہے اب اس ٹیسٹ میں مجھے کامیاب ہونا ہے اور اللہ کے مزید قریب جانا ہے زندگی میں جو گناہ ہو گئے ہیں یہ میرے گناہوں کا انشاءاللہ کفارہ بن جائے گا میرے درجات کی ملندی کا سبب بن جائے گا اللہ سے عرض کرنا اے مولا میں تیری رضا پر راضی میں تیرے فیصلوں پر راضی اب تک جو دیا تھا تُو نے دیا تھا یہ سب کچھ تیرا ہے اے رب جب تُو واپس لے گا میں اس پر راضی جب یہ ثابت قدمی نصیب ہو گئی پھر دیکھو غیب کے خزانوں سے کیسا آپ کے دل پر سکینہ اترے گا پھر کیسا آپ پر رحمتوں کا نزول ہوگا تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں مسیبتیں آ چکی اور آنے بھی والی ہیں پہلے ذہنی طور پر تیار رہنا مگر صبر کرنا یہ چند دنوں کی چند گھنٹوں کی چند لمحوں کی مسیبت ہے مگر یہ تمہارے درجات کو بلند کر دے گی رب کریم صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور جو میں نے بات کہی تھی کہ صبر بھی کریں اور جب اللہ کریم کی طرف سے راحتیں آ جائیں تو شکر بھی کریں کیا شاندار رب کا قرآن میں فرمار ہے اللہ فرماتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا کہ اگر تم میرا شکر ادا کروگے میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا ہاں شکر کرو رب اور دے گا مگر اگلا حصہ سمجھنے والا ہے اور اگر تم ناشکری کروگے تو میرا عذاب سخت ہے اللہ نے اپنے عذاب سے بھی ڈرائیا ہے اور شکر کرنے کا درس بھی دیا ہے تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں اللہ کریم سے میں دعا کرتا ہوں کہ اپنے نیک بندوں کے صدقے کربلا والوں کے صبر کے صدقے نبی پاک علیہ السلام کے طائف کے میدان میں پتھر خوا کر دعا دینے والے صبر کے صدقے رب کریم ہمیں بھی صبر کی نعمت اصیب فرمائے صرف زبانی نہیں قلبی طور پر ہمیں صبر کرنے والوں میں شامل فرمالے اگر ہم پر کوئی آزمائش ہے تو رب کریم یہ آزمائش ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے ہمارے درجات کی بلندی کا سبب بنا دے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے اگر ہم مابستہ رہیں گے تو ہمیں انشاءاللہ صبر کرنے کا پریکٹیکل جو ہے وہ موقع بھی ملتا رہے گا کیونکہ صبر کیسے کرنا ہے اس کی کوئی پریکٹس بھی تو ہونی چاہیے تو مدنی کافلے جب وہ اس میں جاتے ہیں تو آرام اپنے گھر جیسا نہیں ملتا کھانا اپنے گھر جیسا نہیں ملتا بعض اوقات سفر میں تکلیف ہوتی ہے تو یہ پریکٹیکلی آپ کو صبر کرنے کا موقع ملتا ہے تو اگر آپ واقعی صابرین میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو مدنی کافلوں میں سفر اپنا معمول بنائیں اللہ کریم ہم سب کو مدنی کافلوں میں سفر کی توفیق عطا فرمائے میرے آمال کی اصلاح کرم سے کر دے